سیل سائیکل سیل سائیکل سے مراد ان تمام واقعات کا سلسلہ ہے جن میں ایک سیل خود کو تقسیم کر کے نئے ڈاٹر سیلز بناتا ہے یوکریوٹس میں سیل دیویجن دو طرح کی ہوتی ہے ایک مائٹاسس اور دوسری میوسس اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ میوسس کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے میوسس سے پہلے کروموسومز کی ساخت جاننا ضروری ہے ہر کروموسومز کے دو سسٹر کروموٹیڈز ہوتے ہیں ایک سینٹرومیر جو کروموسومز کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے جیسے کہ شارٹ آم اور لانگ آم میوسس کیا ہے؟ میوسس ایک ایسی سیل دویجن ہے جس کے ذریعے ایک یوکریوٹک ڈیپلائیڈ سیل خود کو چار ہپلائیڈ ڈاٹر سیلز میں تقسیم کرتا ہے ڈیپلائیڈ اور ہپلائیڈ سیل سے کیا مراد ہے؟ ڈیپلائیڈ سیل سے مراد ایسے تمام سیلز ہیں جن میں کروموزومز پیرز یعنی جوڑوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں اور ہپلائیڈ سے مراد ایسے سیلز ہیں جن میں کروموزومز کی نصف تعداد موجود ہوتی ہیں یعنی کہ کروموزومز کے جوڑے موجود نہیں ہوتے آسکر ہرٹویگ ایک جرمن بائیولوجس تھا جس نے اٹھارہ سو چھہتر میں سب سے پہلے میوسیس کو دریافت کیا اور اس کے مراحل بیان کیے میوسیس کے مراحل میوسیس کے تین اہم مراحل ہیں انٹرفیس، میوسیس 1، میوسیس 2 انٹرفیس وہ مرحلہ ہے جس میں سیل خود کو تقسیم کے لیے تیار کرتا ہے میوسیس 1 کے دو اہم مراحل ہیں کیریوکینیس اور سائٹوکینیس نیوکلیس کی تقسیم کو کیریوکینیس کہتے ہیں جو کہ چار مراحل پر مشتمل ہے جیسا کہ پروفیز 1، میٹافیز 1، اینافیز 1 اور ٹیلوفیز 1 اس کے بعد میوسیس 2 کا مرحلہ ہے جس کے بھی چار مراحل ہیں پروفیز 2، میٹافیز 2، اینافیز 2 اور ٹیلوفیز 2 پروسس آف میوسیس اب دیکھتے ہیں کہ میوسیس کیسے ہوتی ہے سب سے پہلا اور اہم مرحلہ انٹرفیز ہے اس مرحلے میں سیل کے سائز اور میٹابالک سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے سینٹریولز خود کو سینٹروسومز میں تقسیم کرتے ہیں اور سیل اپنے کروموسومز کی کوپیاں تیار کرتا ہے میوسیس 1 کا سب سے پہلا اور لمبا مرحلہ پروفیز 1 ہے اس مرحلے میں وراثتی مادہ یعنی کرومٹن سکڑ کر کر کروموسومز کی شکل اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ سینٹریولز مخالف کتبین کی جانب جاتے ہیں اور سپنڈل فائبرز بناتے ہیں نیوکلئر میمبرین بھی تحلیل ہو جاتی ہے اور اسی مرحلے میں کروسنگ اوور ہوتی ہے کروسنگ اوور کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس میں نون سسٹر کرومٹیڈز لمبائی کے رخ چند مقامات پر ایک دوسرے سے ملحق ہو جاتے ہیں اور کیاز میٹا بناتے ہیں اس کے نتیجے میں کروموسومز کے کچھ حصے بدلے جاتے ہیں اور یوں جنیٹک ایکسچینج مکمل ہو جاتا ہے اگلا مرحلہ میٹا فیز ون ہے جس میں سپنڈل فائبرز کروموسومز کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اور کروموسومز خود کو خطے استوا پر ترتیب دیتے ہیں یعنی کہ میٹا فیز پلیٹ بناتے ہیں اس کے بعد اینا فیز ون کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں سپنڈل فائبرز کھنچاؤ کی قوت سے پورے کے پورے کروموسومز کو سسٹر کروموٹرز کے ساتھ مختلف کتبین کی جانب کھینچتے ہیں اور یوں مخالف کتبین پر دو ہیپلائیڈ سیٹس بن جاتے ہیں اس کے بعد تیلو فیز ون کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں سپنڈل فائبرز غائب ہو جاتے ہیں اور نیوکلئر اینولپ دوبارہ بن جاتا ہے اس کے بعد جس جگہ میٹا فیز پلیٹ تھی وہیں ایک جھوری بنتی ہے جسے کلیویچ فرو کہتے ہیں اور یوں دو ہیپلائیڈ ڈاٹر سیلز بن جاتے ہیں تیلو فیز ون کے بعد میوسیس ٹو کا پہلا مرحلہ یعنی پرو فیز ٹو شروع ہو جاتا ہے اس مرحلے سے پہلے کروموسومز کی کوپیاں نہیں بنتی صرف اور صرف وراثتی مادہ سکڑتا ہے اور پرو فیز ٹو میں سینٹریولز مخالف کتبین کی جانب جاتے ہیں اور سپنڈل فائبرز بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیوکلئر میمبرین بھی تحلیل ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ میٹا فیز ٹو ہے جس میں کروموسومز خود کو خط استوا پر ترتیب دیتے ہیں اور میٹا فیز پلیٹ بناتے ہیں اس کے بعد اینافیز ٹو کا مرحلہ ہے اس مرحلے میں سپنڈل فائبرز کے کھنچاؤں کی وجہ سے سینٹرومیرز ٹوٹتے ہیں اور سیسٹرومیرز الگ ہو کر مخالف کتبین کی جانب چلے جاتے ہیں اس کے بعد آخری مرحلہ ٹیلو فیز ٹو کا ہے اس میں نیوکلئر اینولپ دوبارہ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیل درمیان سے دب جاتا ہے اور آخر کار چار نئے ڈاٹر سیلز بناتا ہے اور ہر ڈاٹر سیل میں کروموسومز کی تعداد ہے پلائیڈ ہوتی ہے اور یوں مایوسز مکمل ہو جاتی ہے